سلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ کا امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں دہلی کا یخنی پلاؤ تو یہ تین پاؤ گوشت ہے یہ دو ڈلی پیاز ہے یہ دو ڈلی لسن ہے ایک چمچہ نمک ہے ایک چمچہ سابود دھنیا ہے اور ایک چمچہ سونف ہے یہ ہم چڑھا رہے ہیں پانی ڈال کے تقریباً ڈیڑھ کلو پانی ڈالوں گی میں اس میں اور یہ جب گل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے بھاگار دائیں سے یہ ہم نے دھو لیا ہے اچھے طریقے سے لیسن یہ پیاز اور یہ گوشت یہ بھی ہم نے اچھے طریقے سے دھویا ہے کہ اس میں سے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں دھو دیئیں نکال دیئیں اس کو اور اس میں ہم یہ ایک چمچہ جو نمک کے لیے ڈال دیا یہ سونف یہ سابت دھنیا اور اب اس کے اندر پانی ڈال کے میں چڑھا دوں گی جب یہ گوشت گل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ پلاو کیسے بنے گا یہ دیکھیں ناظرین اتنا پانی ڈالا ہے میں نے یہ تقریباً ڈیڑھ سے پانے دو کلو کے قریب ہوگا اور اب میں اس کو نورمل آج کے اوپر پکانے رکھ دوں گی اور جب یہ تیار ہو جائے گی آدھے پان گھنٹے کے اندر پھر اس کے بعد میں اس کو بھگاروں گی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک کلو چاول ٹھیک ہے ایک کلو چاول ڈالوں گی اور یہ تین پاؤ گوشت ہے دیکھیں ناظرین یہ میں چاول لے کر آئی تھی صدر سے اور یہ چاول اس کا نام ہے دھماکہ رائس اور یہ اس کی خوشبو تو بہت ہی اچھی اور یہ ایک گھنٹے بھیگتے ہیں یہ اس کو پورے ایک گھنٹے بھیگوتے ہیں اور اس کی خوشبو بھی اچھی اور یہ پکتے بھی بہت اچھ ہیں اب یہ جو ہے بیلکل برابر کر کے میں چار کٹوری لوں گی اور یہ چار کٹوری ہیں پورے ایک کلو چاول تین پاؤ گوشت میں ایک کلو چاول ڈالوں گی ایسے تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک کلو میں ایک کلو بھی ڈالتے ہیں زیادہ بھی ڈال لیتے ہیں کم بھی ڈال لیتے ہیں کوئی آدھا کلو ڈال لیتا ہے یہ میں نے چار کٹوری یعنی ایک کلو چاول لیا ہے تو یہ پورے ایک پاؤ کی کٹوری ہے اب میں اس کو پورے ایک گھنٹے بھیگوں گی اور جب یہ بھیگ جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دہلی کا پولاؤ کیسے بنتا ہے دیکھیں ناظرین اب ہم یہ پولاؤ کو بھگا رہے ہیں تو یہ پیاز ہے ایک ڈال لی اور یہ تین تیز پتے ہیں تیز پات کا پتہ جسے کہتے ہیں اور یہ دارچینی کے دو ٹکڑے ہیں اور یہ پانچ چھوٹی لائچی ہے سہیے اور یہ گیارہ عدد جو ہے لونگے ہیں اور ایک چائے کا چمچہ کالی مرچے ہیں اور یہ ایک کھانے کا چمچہ پورا بھر کے یہ زیرہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے آدھا پاؤ دہی یہ چوتھائی چائے کا چمچہ کالر اور یہ گنی کا کیوڑا اور یہ دو چمچ ادرک لہسن کے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں یہ پیاز جو ہے تیل میں یا گھی میں جو بھی ہے میں تو آج مکس کر کے بنا رہی ہوں تیل آدھا پاؤ تیل اور آدھا پاؤ گھی یہ ڈالے گا اس کے اندر تو اس میں میں پیاز کٹ کے ڈال رہی ہوں اور اس کو میں ذرا گولڈن کر رہی ہوں یہ میں نے ایک پاؤ یعنی آدھا پاؤ گھی اور آدھا پاؤ تیل یہ میں نے ڈالا ہے یہ تقریباً ایک پاؤ بن گیا ہے اور یہ تیز پاؤ جو ہے نا یہ بھی اسی کے اندر ڈال رہی ہوں میں پیاز کے ساتھ پیاز اتنے گولڈن ہوگی تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی مطلب اس کے ساتھ فرائی ہو جائے گا اس کی خوشبو اس میں شامل ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ ہماری یخنی یہ ہماری یخنی ہے تو اس میں سے یہ لہسن اور یہ پیاز ٹھیک ہے اس کو ایسے نہیں پھیکئے گا اس کو اس کے اندر جو ہے نا اچھے سے اسی طرح یہ یوں کر کے اس کا یہ سارا لہسن جو ہے اس میں شامل کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کو نچوڑنا ہے پہلے نچوڑ لیں اور پھر اس کو پھینک لیں ہماری پیاز گولڈن ہو گئی ہے اب میں اس میں لہسن ادرک ڈالوں گی ہماری پیاز نچوڑے reclaim کہ میں اس میں نے کہا اس کو پھرےに ہے ڈالیں ٹھیک ہے لہسے نظروں کو تھوڑا بھوننے کے بعد اس میں میں نے یخنی بین سے دوش نکال کے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا دیر اس کو بھونیں گے ہم اور پھر اس کے اندر ہم یہ ڈال رہے ہیں گرم مسالہ چھوٹی الائچی کالی مرچیں لونگے اور دارچینی تھوڑی سا دیر اس کو بھونیں گے پھر اس کے اندر میں شامل کروں گی دہی جو پھیٹ کے رکھا ہوا ہے اچھے طریقے سے اور یہ دہلی کا پلاو کہلاتا ہے دہلی والے بہت شوق سے بناتے ہیں اور بناتے بھی بہت اچھا ہیں ذائقیں میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے ایک تو مسالے والی بریانی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ اپنی جگہ اچھی لگتی ہے اور یہ اپنی جگہ اچھا لگتا ہے رائتے کے ساتھ کھائیں آپ اس کو رائتہ بنائیں اچھا ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بنانا سکھایا ہے سب سے پہلے جو میں نے بریانی بنائی تھی اس کے ساتھ جو میں نے رائتہ بنایا ہے وہ ہی رائتہ بنائیں گے ہم آج تو اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم شامل کرتے ہیں اس کے اندر دہی آدھا پاؤ دہی ڈالائے میں نے اس میں اب آپ کی مردی ہے آدھا پاؤ ڈالیں ایک پاؤ ڈالیں یہ آپ کی مردی کے اوپر ہے بعض لوگ ایک پاؤ بھی ڈالتے ہیں لیکن ایک کلو میں آدھا پاؤ گرکت سائی ہے اب اس کی بھونائی ہوگی دیکھیں ناظرین یہ اس کے اندر سے میں نے یقنی تھی دو کٹوری اور یہ جو ہے جو میں نے سابود دھنیا اور یہ ڈالی تھی سواف یہ میں نے نیچے رہنے دی یہ اس میں ہم نہیں ڈالیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے چاول بلکل بھی گئے ہیں ایک گھنٹے کے اندر اب میں یہ اس میں شامل کروں گی اور نمک جو ہے آپ نے اپنے ذائقے کے مطابق ڈالنا ہے میں چار چمچے ڈالتی ہوں لیکن یہ جو لاہوری نمک ہوتا ہے یہ بہت تیز ہوتا ہے تو وہ تو بڑا سوچ سمجھ کے ڈالنا پڑتا ہے ہم تو نیشنل کا آئیوڈین نمک ڈالتے ہیں تو اس لیے اس کے تو چار چمچے ہی ڈالتے ہیں اگر چار کٹوری یعنی ایک کلو چاول ہیں تو اس میں چار چمچے ڈالتی ہوں اور ابھی جو میں نے یخنی شامل کریے اس کے اندر بھی میں نے ایک چمچہ ڈالا تھا تو اس وقت میں اس کے اندر ڈالوں گی تقریباً ساڑھے تین چمچے یہ دیکھیں ناظرین اب میں اس کے اندر پانی شامل کر رہی ہوں اور یہ پانی ہم جو ہے چاملوں سے تقریباً تقریباً دو انچ اوپر رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کی گیس کر دیں گے ہم فل تاکہ چاول ہمارے خراب نہ ہو اب ہم اس کو ڈھکنا لگا دیں گے اور اس کو ڈھکنا لگا کے ہم اس کو پکنے دیں گے تیز آنچ پر اور یہ نمک ڈال رہی ہوں میں یہ تقریباً ساڑھے تین چمچے میں نے اس میں ڈالا ہے آپ حضب زائقہ ڈالیے گا جتنا آپ کو پسند ہے ہلکا یا تیز کیونکہ ہماری یخنی کے اندر بھی تھوڑا سا نمک تھا اب میں اس کو ڈھکنا لگا کے پکنے رکھ رہی ہوں تیز آنچ پر آنچ پر اور جب دم لگائیں گے اب دکھائیں گے کہ کلر اور کیوڑا ملا کے اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم اور جو زیرہ میں نے بچایا ہے کہ یہ زیرہ میں نے نہیں ڈالا ہے بھوننے میں تو یہ آخر میں ڈالوں گی حاضرین آپ جو ہے اس اسٹیش پر جب یہ آ جائے کہ یہ بلکل ذرا ذرا سا پانی رہ گیا ہے تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا نمک کم تو نہیں ہے تو اس دوران اگر آپ ملائیں گے تو اچھے طریقے سے جائے چانفلوں میں شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے ناظرین جو رہے ہم نے تبہ رکھا ہے اور اب اس کے اوپر ہم یہ دم کے اوپر لگا رہے ہیں اور دم کے لیے ہم اس کے اوپر کلر ڈالیں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے کیوڑا اور کلر کو ملا لیا ہے اب یہ اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں اس طریقے سے اوپر پھیلا دوں گی ٹھیک ہے آپ بھی ایسی کیجئے گا زیادہ کیوڑا نہیں ڈالیے گا نہ زیادہ کلر ڈالیے گا زائقہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کلر بھی جو ہے نا اس کے پھر عجیب سے ہی زائقہ آتا ہے اور اس کے اوپر میں جو میں نے زیرہ بچایا تھا یہ میں آخر میں اس کے اوپر پھیلا رہی ہوں اور یہ دم لگے گا تو اس کے اوپر بہت پیاری خوشبو آئے گی زیرے کی اور اب ہم دم پہ لگا رہے ہیں کم سے کم دس منٹ کے لیے دیکھیں ناظرین ہمارا یہ دہلی کا پلاو تیار مچکا ہے اور آپ ضرور بنا کے دیکھئے گا بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت مزیدار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رائطہ اور صلات بنانا نہیں بھولیے گا لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسا لگا آپ کو اور بنا کے ضرور دیکھئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک نئے اسٹائل کا پلاو بنانا سکھا رہے ہیں اور یہ ہری مرچوں کے اندر بنے گا ویسے تو وہ کلر ڈلتا ہے لیکن میں اس میں کلر نہیں ڈالوں گی یہ گرین پلاو بنے گا بیف پلاو تو یہ سوا کلو گوشت ہے یہ پچیس ہری مرچے ہیں یہ کڑی پتہ ہے یہ دہی ہے یہ پیاز ہے یہ لسن ہے اور یہ دو چمچے سابودھنیا ہے اور یہ دو چمچے سونف ہے نمک حضو زائقہ ڈالے گا تو یہ پیسوں گی میں ٹھیک ہے اور یہ فیلحال تو میں یقنی بنانے کے لیے یہ چیزیں ڈالیں گی بس نمک ڈالے گا اور یہ سونف سابودھنیا لہسن اور پیاز ڈالے گی ابھی میں یقنی بنا رہی ہوں پھر اس کے بعد کا سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی اور پورے طریقے سے بتاؤں گی جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گرین پلاؤ کیسے بنے گا تو ناظرین یہ ہم نے اس میں تمام چیزیں ڈال دیئے سابودھنیا سونف اور پیاز اور لہسن اور نمک حضو زائقہ اور پانی اس کا ڈال دیا ہم نے گلانے کے لیے وہ اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پانی کتنا ڈالتے ہیں کیونکہ بقریت کا گوش ذرا جلدی گل جاتا ہے ویسے بازار سے گوش لے کر آتے ہیں دیر میں گلتا ہے اور یاد رکھئے گا یہ جو پیاز اور لہسن اس کو اچھے طریقے سے دھوکے ڈالیے گا ٹھیک ہے اب اس کو میں پکانی کے لیے رکھ دیتی ہوں جب یخنی تیار ہو جائے گی اس کے بعد کی جو اس ٹیپے وہ میں بعد میں بتاؤں گی تو ناظرین اتنی اس سائز کی پیاز ہے یہ جس سے ہم اپنے پلاو کو بھاکاریں گے تو پہلے میں یہ پیاز کاٹ کے ڈالوں گی پتلی پتلی اس میں تھوڑا سا اس کو میں فرائی کروں گی ہلکا سا گولڈن کرنے کے بعد پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی دس پندرہ جو ہے نا کڑی پتہ کڑی پتہ ڈالوں گی اور باقی مسالے میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو میں کیا کیا ڈالوں گی اس میں اور میں نے پچیس ہاری مرچے لی تھی جس میں میں نے تین انچ کا ادرک کا ٹکڑا اور پندرہ جو ہے لہسن کے جوے لیے ہیں اور سب کو میں نے جو ہے اس طریقے سے گریڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھے گا جب بھی آپ ہاری مرچے وغیرہ پیسے سلپے پیسے یا گریڈ کریں تو اس کے اندر تھوڑا سا چھٹکی بھر نمک ضرور ڈالیے گا دیکھیں میں نے ایک گھنٹے پہلے اس کو پیس کے رکھا تھا ابھی تک یہ گریڈ ہے ورنہ یہ بلیکش پہ آ جاتی ہے تو نمک ڈالنے کے بعد یہ کلر جو ہے نا گریڈ ہی رہے گا صحیح ہے تو ناظرین اس کے اندر اب ہم آئل ڈالیں گے سوا کلو چاول ہیں سوا کلو گوشت ہے اور گوشت تو آپ کو پتا ہے بیف کے اندر کتنا چربی ہوتی ہے اس کے حساب سے مجھے ڈالنا ہے میں دیکھتی ہوں کہ اس میں کتنا صحیح رہے گا پھوڑا سوا ڈالیں گے یہ بس کافی ہے اب یہ اور اس کے اندر جو گوشت چکنا ہے اس کی چکنا ہی بھی یخنی کے اندر آ جاتی ہیں اب میں یہ میں سفرائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کڑی پتہ ڈالے گا اس کے بعد یہ تمام گرم مسالہ ہے یہ پانچ کالی مرچے ہیں چھوٹی لائچی ہے اور یہ تقریباً دس بارہ لونگیں ہیں یہ چائی کا ایک چمچہ کالی مرچے ہیں اور یہ بڑا والا جس سے چاول کھاتے ہیں یہ ایک چمچہ زیرہ ہے ٹھیک ہے پہلے میں پیاز گولڈن کروں گی اس کے بعد میں اس میں کڑی پتہ ڈالوں گی اور کڑی پتہ ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس کے اندر یہ ڈالے گا ہری مرچے ہیں ادرک اور لہسن پیساوا اور پھر گرم مسالہ ڈالوں گی چاہے آگے پیشے ڈالنے چاہے پہلے ڈالنے یا بعد میں ڈالنے ٹھیک ہے پیاز گولڈن کرنے کے بعد کڑی پتہ کرنے کے بعد آپ گرم مسالہ ڈالنے یا اس کو ڈالنے پہلے میں تو اس کو ڈالوں گی اس کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد گرم مسالہ ڈالوں گی پھر میں گوش ڈالوں گی جو یخنی کے اندر ہے اس کے بعد گوش کو بھوننے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا دہی ڈالے گا آدھا پاؤ دہی ڈالے گا اور یہ جو یخنی میں میں نے پکایا تھا پیاز اور لہسن وائل کرتے وقت ڈالا تھا تو اس کو میں دبا کر نچوڑ لوں گی اس کے اندر جب یہ گوش فرائی کروں گی اس کے اندر ڈال کے تو پھر اس کو ابھی تو بہت گرم ہوا وائی ہے تو گرم گرم میں سے نکالا ہے میں نے تو ناظرین اب یہ میں کڑی پتہ ڈال گئی دیکھا آپ نے کتنا شور کر رہا ہے اور اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے یہ اس کا پیسٹ یہ لہسن ہری مرچوں کا اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ تو اس کو تھوڑا سا پھرائی کریں گے ہم یعنی جب اس کا پانی گلکل خوشک ہو جائے گا اس کو پھرائی کرنے کے بعد گرم مسالہ ڈالے گا اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ پلاو بہت زبردست پلاو بنے گا زائے چکالہ اس کے ساتھ میں نے بار بی کیو چٹنی بھی پیسٹی بنائی ہے جو کہ میں اکثر آپ کو بتاتی رہتی ہوں ضرور بنائی ہے وہ بہت مزیقی ہوتی ہے ہر چیز کے ساتھ اچھی لگتی ہے شامی کواب کے ساتھ سیخ کواب کے ساتھ اور گولا کواب کے کیمے کے ساتھ بہت مزیقی لگتی ہے ناظرین اب نے یہ گرم مسالہ ڈال رہی ہے اس کے اندر اب اس کو تھوڑا سا بھونیں گے ہم یعنی پھائی کریں گے اس کے اندر تاکہ اس کے اس مل بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کے اندر رچ جائے اور پھر ہم ڈالیں گے اس کے اندر یخنی کا گوشت اور اس کو فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے آدھا پاؤ دہی اور دہی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے ناظرین یہ میں گوشت ڈال رہی ہوں اس میں یخنی والا اور ناظرین آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے یہ ہری مرچیں تو یہ چھے ساتھ ہری مرچیں میں نے یخنی میں ڈالی دی تو یہ ڈال کے پکائیے گا اسی طریقے سے یخنی میں بھی ہری مرچیں ڈالی دی میں نے اور ماشاء اللہ اس کی ہری مرچوں کی خوشبو جب یہ ہری مرچ ایک پہوشش ہے اب میں سارا ڈال کے توڑا سا فرائی کروں گی اس کے بعد میں دکھاتی ہوں اس کے اندر دہی وغیرہ ڈال کے بھی توڑا بھونوں گی تو ناظرین یہ میں نے جو لہسن جو اس میں ڈالے تھے یقنی میں اس کو میں نے اچھے طریقے سے نہیں چھوڑ لوں گی بلکل اس کے اندر یہ سب لہسن اس کے اندر جائے گا اور اس میں سے آدھا پاؤ دہی ڈالوں گی میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی اس کے بھوننے کے بعد ناظرین پیریس کے اندر میں یقنی کا ذرا سا پانی بچا ہے اور نیچے جو سابودھنیاں اور سونف رہ جائے گا اس کو میں پھینک دوں گی اور اس کے اندر اب میں چاول ڈال کر اور اس کے اندر پانی ڈالتی ہوں کہ کس حساب سے ڈالے گا یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ناظرین یہ اس کے اندر میں چاول اور سوا کلو چاول ہیں تو میں نے پانچ چمچے نمک کے ڈالے ہیں اس میں آپ اپنے ذائقے کے پیس کے مطابق ڈالیے گا اور ابھی میں چیک کروں گی تھوڑا سا اس میں اُبال آنے کے بعد چیک کروں گی کہ اگر یہ نمک کم رہا تو میں تھوڑا سا نمک اور ڈال دوں گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نیشنل کا آئیوڈین ملا نمک ہوتا ہے یہ جو ہے نا بس ایسے ہی ہوتا ہے کبھی تیز آجاتا ہے کبھی ہلکا آجاتا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تو جو سیلا چاول ہوتے ہیں اس کے اندر تو بہت نمک ڈالتا ہے پر یہ سیلا چاول نہیں ہے یہ باسمتی چاول ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں امتیاز سے لے کر آتی ہوں اور سب سے اچھا چاول ہوتا ہے یہ تقریبا 180 روپے کلو کا چاول ہے اور یہ بڑا بہترین چاول ہوتا ہے تو یہ ہے کہ مقدار کا مطلب بسار رکھئے گا کہ جو چیز جتنی چاہیے ہوتی ہے اتنی ہونا وہ مزے دار بنتا ہے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پانی جو ہے نا صرف ایک انچ جو ہے نا اس سے اوپر ہے اب میں اس کو پکنے دوں گی اگر زیادہ پانی ڈالا نا تو یہ ایک دم بھت بن جائے گا تو کھلے کھلے چاول پکانے ہم نے تو اب میں جو ہے نا اسے ڈھکنا رکھ کے دھکے رکھ رہی ہوں پکنے کے لیے جب اس میں اوبال آئے گا پھر میں اس کو چکر دیکھوں گی کہ اس کے اندر نمک کتنا کام ہے یہ نورمل ہے تو ناظرین یہ ہم غنی کا کیوڑا ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ ایسنس وغیرہ نہیں ڈالا کریں کیونکہ ایسنس سے جو نا بہت تیزی آجیتے ہیں تو بھی کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تو اس کے اندر یہ ذرا سا بلکل ہاں اتنا چائے کا آدھا چمچے کے برابر یہ اس میں ملا کر کیونکہ کلر تو ہم نے ڈالنا نہیں ہے اس کو وائٹ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بس اس طرح کر کے اور ہم میں دم پہ لگا رہی ہوں اور پھر ڈش آؤٹ کر کے بھائیں تو ناظرین یہ ہمارا پلاو اور یہ چٹنی تیار ہو چکی ہے اور دیکھیں اس کی شکل دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور خوشبو تو اس کی اتنی قیامت ہے کہ اگر آپ پکائیں گے تو آپ کے پڑوسیوں کے موں میں پانی آ جائے گا ٹھیک ہے تو پانی ان کے موں میں پانی آئے گا تو اللہ نہ کرے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو تو پڑھ کے دم کر کے کھائیے گا بہت مزے کا پلاو ہے اور بہت آسان ریسیپی ہے تو آپ اسی طریقے سے پلاو بنا کے دیکھئے گا تو یہ گرین مسالے کا پلاو ہے اور بہت مزے دار لگتا ہے یہ ایک سادہ پلاو میں پہلے بھی سکھا چکی ہوں لیکن یہ ہے ہری مرچے وغیرہ ڈالتے ہیں تو گرین مسالے کا پلاو ہے یہ اور انتہا سے زیادہ ذائقے دار ہے سوا کلو چاول تھے اور سوا کلو اس میں گوش تھا اور جو پچیس مرچے ڈالی تھی اور مارشلائز کو اس نے چٹ پٹا بنا دیا اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں مرچے نہیں کھاتے تو مرچوں کی مقدار آپ تھوڑی کم کر لیجئے گا لیکن بنائیے گا ضرور اس طریقے سے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگائیے ٹھیک ہے اور مجھے اپنی دعا میں بھی یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا آئندہ انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ